دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر چودش ویاد سوین صاحب ہیں اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری رہیں کبھی جدا نہیں ہوتی نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی میرا بیٹا حسین لائی جو ایم اے نے وہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم اے نے بنا ہوا دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے نو تاریخ کے واقعات پہ جو فوجی تنصیبات پہ سبل تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مضمت کرتا ہوں نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا روحیہ رہا ہے نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کر روحیہ رہا ہے اس کے جتنے بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے نمبر تین کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے آپ سب سے بھی التماس ہے میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریالیزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے جو آپ سوال کرنا چاہتا ہے کھل کر کریں میں نے جن چیزوں کی وضاعت یہ سوال اگر آپ چوئی شجال صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ جو شجال صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ہی اس بات کی وضاعت کر سکتے ہیں اور یار مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی اماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سعودے بازی ہے وہ چلیں گے میرٹ پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے عدالتوں میں فیس کریں گے جو آپ کی ضرور کہیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ضرور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے ہیں پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے جو سب یہ تحقیق ہے کہ آپ جب بھی اس پارٹ ورنس اصلاف ہم 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 یہ قرآپاٹ کا اور جو بیندرہ صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہی انسان میں چلے گئے اس دوران آپ کے اکثر دیانا کا پر پارک ویشی چیما کے والے سے ہاں یہ وہ جو ہیں اس خاندان میں دراریں ڈالیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ واپر تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دراریں ڈالیں ہیں وہ ہی دراریں ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا آپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں دوسرا یہ بھی بتا دیتے گا کہ کیونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکرے کوئی سنگی ہیں یہاں تو اگر تارہ جانب نے کہتے ہیں جو کی شجاعر حسین کی اب آپ اپنا فیلڈ ایدھر پڑھیں جہاں پر جو اس حالت حسین ہے تو کیا یہ معاملہ تین ہو گیا ہے یا ابھی کو اس کی خودان خان کیمپ نے پر پڑھویزہ نہیں نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کیمپ نے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ ایم اے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اے اپنی ایم ایشپ سے رضائن کیا ہو تو اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اے نہیں ہے کس کو کس کو ووٹ نہیں ڈالی میرا خیال ہے کہ میں میری بات سن لیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جہاں تا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں ہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا جیسے کی طریقہ کے مہنس لائی جو ہیں وہ باہر بیٹھتے بہتا ہے گولہ باری کرتے رہے ہیں خاندان سے بھی کافی طرح گولہ باری دونے کی ان کو بھی کوئی مشہور دیں کہ وہ بھی واپس آجائے اور اس تمام لڑائی کو فتم کریں فیملی کی مشکل سا سوال کر دیئے میں جواب دے دوں اس کا اس کا میں جواب دے دوں آپ کو مہنس لائی صاحب نے آج سے چھے مینے پہلے شجاہ صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم واپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مہنس لائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو صحیح ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے